اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے گائیڈڈ میڈیا اور اس کی ٹیپس کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے اس ویڈیو میں جاننا ہے تو گائیڈڈ میڈیا میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں سب سے پہلے The type of media in which devices are connected directly with each other by physical media like wire اس کے گائیڈڈ میڈیا وہ میڈیا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے connect ہوتی ہیں وائرز کے طرح یا کسی بھی طریقے سے فیزیکلی وہ connect ہوتی ہیں تو اس گائیڈڈ میڈیا کا یا یہ کہہ رہے ہیں جو وائرز ہیں یہ فیزیکلی connect کرنے کی جو ٹائپس ہیں وہ تین ہیں ایک کا نام ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے ایک کا نام کو ایکزل کیبل ہے اور ایک کا نام فائبر اوپٹیک کیبل ہے یہاں پر ہم لوگ جانیں گے کہ یہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل یا جو بھی کیبل ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں ان کی ڈائیگرامز بھی دیکھیں گے اور ان کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ایڈ دے انڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبل اس کے بارے میں ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں ٹویسٹڈ پیئر کیبل جو ہے it is the most commonly used فیزیکل ٹرانسمیشن میڈیم یہ بڑی عام طور پر استعمال ہونے والا ایک ٹرانسمیشن میڈیم ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا میڈیم ہے it is used in local area network یہ لینڈ کے اندر local area network کے اندر استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارا کمپیوٹر لیب ہوتا ہے تو اس میں ٹویسٹڈ پیئر کیبل استعمال ہوتی ہے ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز اندر ادر ڈیوائسز کمپیوٹرز اور دوسری ڈیوائسز دوسری پرنٹر وغیرہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹویسٹڈ پیئر consist of a pair of copper wires یہ جو ٹویسٹڈ پیئر ہے یہ copper wire کا pair ہوتا ہے جیسے ہم لوگ عام تار کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک red wire ہوتی ہے اور ایک جو ہے green wire ہوتی ہے تو وہ ان کو اگر ایک دوسرے کو پر لپیٹ دیئے تو ٹویسٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی تار ایک دوسرے پر لپیٹ دیں تو وہ ٹویسٹڈ پیئر کہلاتی ہے ٹویسٹ کا یہ مطلب ہے موڈ دینا a pair of wires is covered by plastic insulation and it is twisted together کیا ہوتا ہے وہ اندر ٹویسٹ ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر ایک پلاسٹک cover چڑھا دیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ عام wire پر دیکھتے ہیں current wire پر twisting of wires protects them from interference by external electromagnetic waves باہر سے جو electromagnetic waves ہوتی ہیں وہ جو insulation ہوتی ہے جو ان کے اوپر cover ہوتا ہے وہ ان waves سے بچاتا ہے elektro سے مراد electricity کی ویوز اور magnetic سے مراد magnet کی ویوز مقنتیس کی ویوز تو یہ امید ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا ہماری جو next پوائنٹ ہے وہ اس کی characteristics یعنی کہ characteristics of twisted pair تو جہاں پر پہلا ہے it is an inexpensive transmission medium یہ inexpensive transmission medium ہے اس کے بعد it is easy to install یہ انسٹال کرنا جہاں آسان inexpensive یہ مراد ہے یہ سستہ ہے اتنے زیادہ مہنگا نہیں ہے اسے انسٹال کرنا آسان ہے it can transfer data to a short distance یہ تھوڑے سے فاصلے تک data transfer کر سکتا ہے باقی اگر زیادہ distance پر ہم لوگ data transfer کریں گے ان کے through تو speed پر بڑا effect پڑے گا speed بڑی جو ہے وہ slow ہو جائے گی اب ہم لوگ quicksil cable کے بارے میں بات کرتے ہیں quicksil cable جانتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے it consists of copper wire covered by an insulating material اس کے اندر ایک copper wire ہوتی ہے جو کہ cover ہوئی ہوئی ہوتی ہے ایک insulation سے مطلب insulator اور conductor کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں conductor وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے current گزر سکتا ہے اور insulator وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے current نہیں گزر سکتا تو یہ insulating material سے یہ مراد ہے کوئی ایسا material plastic وغیرہ اسے cover ہوتا ہے اسے insulating material کہتے ہیں copper wire سے یہ مراد ہے یعنی کے conductor ہوتا ہے جس سے current گزر سکتا ہے the insulated copper wire is covered by copper mesh یہ جو insulated cover copper wire ہوتی ہے مطلب جو current جہاں سے گزرتا ہے وہ insulating material سے cover ہوتا ہے اور وہ insulating material copper mesh سے cover کیا ہوتا ہے the mesh protects the data signals from interference by external electromagnetic waves یہ جو mesh ہے یہ جو copper mesh ہے یہ interference سے بجاتی ہے external electromagnetic waves کی بجلی کی اور مقنة 30 کے waves ہوتے ہیں اسے کو کوئی effect نہیں دے سکتے ہیں quixelle cable contain 4 to 22 quixelle units called tubes اس کے اندر 4 سے لے کر 22 تک quixelle units ہوتے ہیں جسے tubes کہا جاتا ہے quixelle cable are used by the cable tv network and telephone companies یہ telephone companies میں استعمال ہوتا ہے اور tv کے اندر استعمال ہوتا ہے tv کے لئے استعمال ہوتا ہے next ہمارا point ہے characteristics of quixelle cable پہلی characteristic is more expensive transmission medium than twisted pair it provides higher data transfer rate than twisted pair cable مطلب یہ اندر ہم لوگ twisted pair cable سے زیادہ data transfer کر سکتے ہیں زیادہ تیزی سے بھی کر سکتے ہیں it can be installed very easily اس کو بڑی آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں next جو ہمارا point ہے fiber optic cable اب fiber optic cable کیا ہوتی ہے fiber optic cable consist transmits data as pulses of light through tiny tubes of glass pulses of light کیا ہوتا مطلب یہ چھوٹے فیلڈ میں پلس سے مراد zero اور one ہے on یا پھر off ہے یہ کہلیں کہ small amount of data تو کیا ہوگا پلس of data سے مراد ہے کہ zero one one zero اس طرح سے ایک bit پلس of light through جہاں پر یہ کہہ رہا ہے fiber cable transmits data is pulses of light light کی pulses سے data تیوز ہوتی ہیں باریک باریک سی شیشے کی ان میں سے یہ ٹرانسفر کرتا ہے ڈائیگرام میں آپ کو اور بھی مزید اچھی طرح سے سمجھ جائے گا ٹیپیکل فائبر اپٹک کونسیس تف ویری نیرو سٹرینڈ آف کلاس کالڈ کور اس کے اندر جہاں ایک دھاگا چیز ہوتی مطلب انسان کے بال کی طرح جسے کور کہا جاتا ہے سٹرینڈ آر تھن لائک ہیومن ہیار یہ سٹرینڈ ہوتے ہیں انسان کے بال کی طرح بھاریک ہوتے ہیں دھا کور اس سینٹر آف فائبر فائبر ویر لائٹ ٹریول یہ کور ہے جس ہم سٹرینڈ کہہ ہیں اس کو باہر جو لائڈنگ اس کی پروڈکشن کے لیے لیئر لگا جاتا اس لائڈنگ کہا جاتا ہے جو لائٹ بیک انٹو کور یہ لائٹ کو لائٹ کر دیتی بیک ریفلیکٹ کر دیتی کور کے اندر دا لائڈنگ اس پروٹیکٹیو کوٹنگ آف پلاسٹک کارڈ جیکٹ اب یہ کلیڈنگ اس کے اوپر کور ہوتا ہے پلاسٹک اسے ہم جیکٹ کہتے ہیں اس پروٹیکٹنگ کوٹنگ ہوتی ہے کسیم کی پروٹیکشن کے لیے موسٹ ٹیلی فون کمپنیز آئی اس پیز ٹیلی فون کمپنیز کا آپ سمجھ آگے آئی اس پیز انٹرنیت سرویس پروائیڈر اینڈ کیبل ٹی و اوپریٹرز آری یوزنگ فائبر اوپٹیک این دیر نیٹ ورکس یہ جو سارے ہیں یہ اپنے نیٹ ورکس کے اندر جو وائر یوز کرتے ہیں وہ فائبر اوپٹیک کیبل کہ لاتی ہے کیونکہ انہیں لانگ ڈسٹنس پر ڈیٹا ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فائبر اوپٹیک کیبل استعمال ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے کریکٹر اوپٹیک کیبل سب سے پہلی ہے ریفریکشن is the most important characteristics of فائبر اوپٹیک کیبل جو ریفریکشن ہے یہ اس کی بہت important characteristics ہے اب ریفریکشن کیا ہوتی ہے ریفریکشن is such characteristics of material to either pass reflect light آپ دیکھیں یہ ایک ایسی خصوصیت ہے اس کی فائبر اوپٹیک کی یا اس material کی کہ وہ light کو پاس یا تو پاس یا پھر reflect کر دیتی ہے مطلب such characteristics of material to either pass or reflect light پاس کر دیتی light کو یا پھر reflect کر دیتی advantages of fiber optic cable ان کو بھی characteristics میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر advantages اور disadvantages کو میں نے یہاں پر لکھا fiber optic network work at very high speed اس کی مطلب speed اس کے اندر data transmission کی بہت زیادہ ہوتی ہے information carrying capacity of fiber optic is very high یہ بہت زیادہ information carry کر سکتا information لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے fiber optic is lighter and smaller in size یہ حلکی ہے اور size کے اندر بھی چھوٹی ہے it is more secure and reliable form of data transmission یہ زیادہ secure اور reliable اس کے اوپر depend کیا جا سکتا ہے form of transmission ایک ایسی form of transmission جس کے اوپر ریلائے کر سکتے ہیں it is not affected by electromagnetic waves یہ electromagnetic waves سے جا ہے وہ نہیں ہوتی effect نہیں ہوتی disadvantages